امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے سوالات میں جو ابھی سوال ہمارے پاس ہے وہ یہ ہیں کہ اگر کسی پر جادو جو کیا گیا ہے وہ کسی جگہ پر دفن کیا گیا ہو تو کیا دفن کیا گیا جادو اگر نہ ملے اس کو نہ نکالے تو کیا جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے یا نہیں سوال دہرا دیتا ہوں کہ جادو دفن کیا گیا ہے وہ جادو مل نہیں رہا پتہ چل گیا ہے کہ دفن کیا گیا جادو ہے مل نہیں رہا تو کیا جادو کا اثر ویسے بھی ضائع کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس میں سب سے پہلی بات اس چیز کی شوٹی کیا ہے کہ واقعی جادو دفن کیا گیا ہے اگر آپ خواب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو سارے خواب سچے نہیں ہوتے اگر آپ کسی جن نے جن کی حاضری ہوئی اور اس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں تو نویر اسلام نے ایسے شہاتین جنات کو قذاب کہا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے تو یہ پہلی بات ہے کہ شوٹ نہیں ہاں ریپیٹلی آپ کو کوئی خواب آ رہا ہے بار بار آپ دیکھ رہے ہیں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواب میں خواب سچا ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتے ہیں سچے لیکن کبھی کسی وقت آپ کو اچانک ایک خواب آ گیا تو اس کو لے کے آپ ہمیشہ زندگی میں سوچتے رہیں یہ ضروری نہیں اللہ تعالی جب رہنمائی کرنے پہ آتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اکثر مریض بتاتے ہیں جنہوں نے اپنے جادو کو ضائع کیا تو آتے ہیں کہ ایک خواب ان کو چار چار پانچ پانچ چھے چھے دفعہ بھی آیا پھر وہ سمجھ گئے کہ ایسا کچھ معاملہ ہے اور اس میں مزید اللہ سے دعا مانگے تو اللہ رہنمائی کر دیتے ہیں تبارہ اگر یہ کسی طرح سے یقین ہو گیا کہ جادو دفن کیا گیا یا کروانے والے نے بتا دیا یا کرنے والے نے بتا دیا تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ نکل نہیں رہا اس کو نکالا نہیں جاتا زائع نہیں کیا جاتا تو اس کا اثر کیسے ختم ہوگا یا ہوگا یا نہیں ایسا جادو جو دفن کیا گیا تھا آپ کو نہیں مل رہا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر زائع نہیں ہو سکتا یا نہیں کیا جا سکتا یہ ضروری نہیں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہی پنجاب میں عالم ہیں میں نام ذکر نہیں کروں گا انہوں نے خود ایک مجلس میں نیجی طور پر بیٹھے ہوئے بتایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میری مدد کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں اور اللہ میری توبہ قبول کر لیں اور دوسرا میں ذاتی طور پر آپ کا بہت بڑا دل دھادا ہوں انہوں نے وجہ پوچھی اور کہا توبہ کس چیز کی انہوں نے کہا کہ میں ایک دوسرے مسلک سے تھا آپ جس مسلک کے ہیں میں اس کا نہیں میں دوسرے مسلک سے تھا اور میں نے آپ پر سولہ مرتبہ جادو کیا تھا کتنی مرتبہ سولہ مرتبہ لیکن ایک مرتبہ بھی آپ پر اس کا اثر نہیں ہوا جبکہ وہی جادو دوسرے لوگوں پر بھی میں نے کیا اور وہ ان پر اثر انداز ہوا اب جادو اس نے کیا جادو کو دبایا یعنی مٹی میں دبایا جس طرح اس کا انداز تھا وہ اس نے کیا لیکن اب یہ جو شخص ہے جس پر کیا گیا ہے وہ کیا پڑھتا تھا کیا کرتا ہے یعنی وہ کیا تھے والی ان کے اذکار تھے دعائیں تھی سوہ بکرا پڑھتے تھے وہی جو روٹین میں چیزیں ہوتی ہیں تو قدرتی طور پر وہ کر رہے یہ اپنے دھیان سے اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اپنے روٹین میں اپنے کام کر رہے ہیں اپنے اذکار دعائیں کر رہے ہیں تو کیا مانا ہے کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرتے جا رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں ادھر سے ان کے معاملات ان کی عبادت کی وجہ سے وہ ضائع ہوتا جا رہے ہیں پتہ ان کو پتہ بھی نہیں نکالا بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اتفاقا ہی ضائع ہوتا جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی مثال ہے جادوگر کے خود آ کے بتانے کی کہ میں نے ایسا کیا لیکن وہ ضائع ہو گیا اور اس کا پر اثر نہیں ہوا تو اس لیے جادو اگر آپ کو نہیں مل رہا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ علاج کے طور پر جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں جہاں پہ ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ضائع کرنے پہ قادر ہیں اللہ حوالہ